اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اماباد ناظرین آئی پلس دینے ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیڑنا چاہیں ہم سے ان کے جوابات جاننا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرما لیں اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے بلکہ اس نمبر پر جو واتساب موجود ہے اسی پر آپ کو اپنا سوال سنڈ کرنا ہے آپ چاہیں تو اپنا سوال ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیج دیں یا آوڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجیں یا لکھ کر بھیجیں لیکن یاد رہے جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو کی شکل میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتاً آپ کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم پکائیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو فیری سے سب سے پہلے ویڈیو میں سوال اس کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے ابھی ہم لوگ ایک گاڑی خریدنے چاہتے ہیں ایک 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 چار چکے کے گاڑی نیا ہو اچھے پرانا ہو ابھی اس کو ہم لوگ خریدنے کے بعد اس میں پانی کو دم کر کے اس کو پانی چھڑکا جا سکتا ہے کیا اور دوسرا سوال یہ ہے گاڑی میں جو دوسرا غیر خون کا گاڑی ہوتا ہے وہ اس میں وہ لوگ نینبو دھاگا ہوگا کچھ بان کے رکھتا ہے اس کو ہم لوگ نکال کے پھیکنے کے لیے کچھ بھوا پڑنا ہے یا اس کو ایسے رکھنا ہے اس کو نکال کے پھیکنا ہے اس کے بارے میں تھوڑا وزاعت ہیجے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بائی صاحب کا سوال ہے کہتے ہیں کہ یہ گاڑی لینا چاہتے ہیں فور ویلر کہتے ہیں یہ نئی لینی ہے یا پرانی لینی ہے تو اس گاڑی پر کچھ پڑھ کے دم کرنا ہے کہ نہیں بائی صاحب نے جب سوال کیا تو تھوڑی سے مجھے حیرانی ہوئی کہ یہ سوال آخر ذہن میں آیا کیوں کہ گاڑی خریدنا ہے تو اس پر کچھ پڑھ کے دم کرنا ہے پھر بائی صاحب نے اگلا سوال پوچھا تو پھر وہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ سوال ان کے ذہن میں آیا کیوں کیونکہ بائی صاحب نے آگے کیا پوچھا ہے ہم پہلے اسی کو دیکھ لیتے ہیں کہتے ہیں کہ کسی غیر قوم کی گاڑی ہم خرید رہے ہیں کسی نون مسلم کی گاڑی ہے تو وہ لوگ کیا اپنی گاڑی پر کچھ دھاگا مرچی لیمو پتہ نہیں کیا ٹانگے رہتے ہیں باندھ کے اس کے پیشے ان کا عقیدہ شاید ہی ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا یا کوئی آفت نہیں آئے گی گاڑی پر تو کہتے ہیں ابھی ہم یہ گاڑی خریدیں گے تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کچھ دعا پڑھ کے نکالنا ہے دھاگا وگا لگا ہے کہیں اس کو نکالنے سے کوئی آفت نہ آئے کوئی مسئلہ نہ ہو ارے بھائی عقیدہ اپنا مضبوط کیجئے اللہ پر ایمان اپنا مضبوط کیجئے یہ چیزیں نفع نقصان کی مالک نہیں ہیں دھاگا لیمو یہ مرچی یہ سب سے کچھ نہیں ہوتا بیکار چیزیں ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اس سے بلائے مسئبتیں نہیں ٹلتی ہیں کسی کو فائدہ پہنچانا یا کسی کے نقصان ہونا یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں یہ دھاگیں وگرہ سے کچھ ہوتا ہوتا نہیں ہے اس لئے آپ کو اس حوالے سے کسی طرح کا خوف نہیں ہونا چاہیے وہ ساری چیزیں نکال کے پھیک دینے چاہیے یعنی جو بھی شرکیا چیزیں ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے تعلق رکھنے والی کوئی چیزیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنے یا اللہ کے علاوہ کسی اور سے استیازہ وگرہ کی جو بھی علامتیں ہیں اگر وہ آپ کے کنٹرول میں آتی ہو چیزیں تو اس سب کو آپ کو ضائع کر دینا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس میں کسی بھی طرح کا خوف اور کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے ایمان آپ کا مضبوط ہونا چاہیے چٹان کی طرح آپ کا ایمان ہونا چاہیے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پہلا سوال آپ نے کیا کہ ہم پانی پہ دم کر کے اس پہ ڈالیں گاڑی پر تو یہ دیکھیں یہ سوال بتاتا ہے کہ کتنی مروبیت ہے ایک نون مسلم اور غیر قوم کے ہاں جو ہوتا اس کو دیکھ کے مروبیت کتنی ہے اور کس طرح سے ایک آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم بھی ان کی کاپی کریں یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ وہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو ہم بھی ایسا کریں بلکہ ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اس کے رسول نے کیا تعلیم دی ہے اگر اللہ اس کے رسول نے کہیں پر کوئی تعلیم دی ہے کوئی بات کئی ہے اس کو عمل کرنا چاہیے نہ یہ کہ آپ نے کوئی گاڑی کھری دی ہے تو اب دیکھیں ہندو لوگ ایسا کرتے ہیں نئی گاڑی کے ساتھ ہم بھی لاؤ کچھ کرتے ہیں تو یہ تو عجیب وغری بات ہوگی یہ تو وہی مثال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ان کو لے کے جا رہے تھے تو جاتے ہوئے راستے میں وہ درخت آیا ذات انوات تو بالدگو نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرقین وغیرہ اس درخت کا جتاوف کرتے تھے ان کے پاس یہ درخت ہے ہمارے لیے بھی ایسا کوئی درخت بنا دیں یعنی شاید ان کے کہنے کا مطلب ہے بھی تھا کہ جیسے وہ لوگ کرتے ہیں ہم بھی ایسا کچھ کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ غضبناک ہو گئے اور کہے کہ تم لوگ نے تو وہی بات کہی تھی جو موسیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہی انہیں کہا تھا کہ ان لوگوں نے کیا دیکھا کہ وہ مشرقین ایک گائے کی پوجا کر رہے ہیں بچڑی کی تو موسیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایسا بچڑا بنا دیں ہم بھی پوجا کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھائے کہ ہم اس طرح کی کام نہیں کر سکتے تو یہ بھائی صاحب کا سوال سن کے یہ سب واقعات یاد آتے ہیں کہ وہ لوگ نئی گاڑیوں کے ساتھ کچھ کرتے ہیں اور آپ کہیں کہ ہم بھی کیا کریں تو بھائی یہ جو بات دل میں آتی ہے نا کاپی کرنے والی بات کہ فلا لوگ ایسے کرتے ہیں ہمارے لیے اس موقع پہ کیا ہے تو یہ غلط سوچیں اس کو دل سے نکال دیجی یعنی کاپی کرنے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں کسی بھی دھرم والے کسی بھی مضابلے کیا کرتے ہیں اس کی بدلے میں ہمارے پاس کیا ہے بلکل بھی نہیں ہمارے پاس صرف اللہ اس کے رسول کا پیغام ہے اللہ اس کے رسول نے جو کچھ کہا ہے وہی ہم کو کرنا ہے جو نہیں کہا نہیں کرنا ہے اس لئے ہماری فکر کیا ہونے چاہیے کہ اللہ اس کے رسول نے کیا تعلیم دی ہے یہ فکر نہیں ہونے چاہیے کہ ان کی عبادت کا یہ طریقہ ہے مصیبتوں سے بتنے کا یہ طریقہ ہے اس کے بدلے ہمارے پاس کیا ہے بلکل نہیں ہماری ذمہ دار ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سیکھیں قرآن پڑھیں احادیث پڑھیں دین کا علم حاصل کریں اور دیکھیں کہ اللہ اس کی رسول نے ہم کو کیا کیا سکھایا ہے نماز پڑھنا سکھایا ہے روزہ رکھنا سکھایا ہے دعائیں پڑھنا سکھایا ہے وہ سب کچھ اسلام میں سکھایا گیا ہے جو سکھایا گیا وہی کرنا ہے جو نہیں بتایا گیا وہ نہیں کرنا ہے گاڑی کے تعلق سے یہ کہ نئی گاڑی خریدو اور اس پر آپ پانی کا چھڑکا کرو تو یہ سب بالکل نہیں بتایا گیا ہے اس لئے ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے یہ جو ذہن میں آ رہا ہے نا کہ ہم کوئی نئی کار خریدنے جا رہے ہیں تو کار خریدنے کے بعد پانی پر دم کر کے اس پر ڈالیں گے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے اسلام میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ آپ کوئی نئی گاڑی خریدتے ہیں تو نئی گاڑی خریدنے کے بعد اس پر دم کریں ایسا کوئی طریقہ اسلام میں نہیں ہے اچھا اس موقع پر بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ایک روایت ہے مستدرک حاکم عدب المفرد اور بہت ساری قدر عدیس میں روایت ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی جانور خریدے سواری خریدے یا کسی کے پاس کوئی لونڈی آئے یا کسی کے پاس کوئی عورت شادی کرے تو وہ اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے برکت کی دعا کرے کیا کہ اللہمینی تو یہ حدیث ہے اس میں جو دعا سکھ لائی گئی ہے کہ بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا پڑھنی ہے یا کوئی سواری خریدنی ہے تو اس موقع پہ یہ دعا پڑھنی ہے یا کوئی بادی خریدتا ہے کسی کے پاس بادی آتی ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سواری خریدتے وقت بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ بات تو مناسب نہیں لگتی کیونکہ یہ دیکھئے تین جگہوں پر جہاں یہ دعا پڑھنی کی تعلیم دی گئے تینوں جاندار کا معاملہ ہے عورت ہے باندی ہے یا جانور ہے یہ جاندار کا معاملہ ہے اور یہاں پہ شیطان کا شر شامل ہو سکتا ہے یعنی شیطان ان کو بہکا سکتا ہے ان کو غلط رائے پہ ڈال سکتا ہے جبکہ آج کل کی جو سواری ہے کار ہے یہ تو ایک مشین ہے خود اس کے اندر الگ سے فیصلہ لینے کی کوئی طاقت نہیں ہو تو جو ڈرائیور ہے وہی اس کو چلا رہا ہوتا ہے گاڑی خود تو نہیں چلتی ہے انسان ہی چلا رہا ہوتا ہے اس کو جبکہ عورت کا معاملہ ہے باندی کا معاملہ ہے یا جانور کا معاملہ ہے تو ان کے اندر اپنی مرضی بھی ہوتی ہے یہ بہک سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ اس لئے وہاں کی دعا اٹھا کے علاقے کار وغیرہ خریدنے سے متعلق پڑنا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے البتہ یہاں پر جو سب سے اہم چیز ہے جس پر ہمارا دھیان ہونا چاہیے جسے ہمیں کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے افسوس ہے کہ اس کی فکر لوگ نہیں کرتے کار خرید کے سوچتے ہیں کہ ہم نے پانی کے چھڑکاؤ کر دیا یا یہ جو باندی عورت اور جانور والی دعا ہے وہ لے جا کے وہاں پر پڑھ دیں گے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا نہیں بھائی اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب آپ سفر پر نکلیں تو دعا پڑھیں سواری پر سوار ہو جائیں تو دعا پڑھیں یہ سب سے اہم ماملہ ہے اگر آپ سفر پر نکل رہے ہیں سواری پر بیٹھ رہے ہیں تو سواری پر بیٹھنے والی جو دعا ہے وہ دعا پڑھیں وہ آپ سے مشنے ہونا چاہیے نہ یہ کہ آپ نے جب کار خریدیا ون ٹائم آپ نے کچھ پڑھ دیا اور آپ یہ سمجھیں کہ لائف ٹائم کے لئے آپ کو ساری مصیبتوں سے نجات مل گی یہ ٹھیک بات نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ دعائیں پڑھتے رہیں جب آپ سفر میں ہوتا ہو چاہے آپ اپنے کار پر بیٹھیں یا کسی کے سواری پر بیٹھیں آپ سفر کے دعا پر زیادہ دھیان دیجئے آپ کار پر دھیان مت دیجئے نئی ہے پرانی ہے آپ اس پر دھیان دیجئے کہ آپ کو اس کو استعمال کرنا سفر پر نکلنا ہے تو آپ کو دعا سکھ لائے گی اسلامیں وہ دعا پڑھیں سواری پر سوار ہونے کی دعا پڑھیں سفر والی دعا پڑھیں ان ساری دعاوں کو آپ یاد کریں وہ پڑھیں یہ آپ کے لئے زیادہ اہم ہے امیدی کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم میرا سوال ہے کہ اللہ کی نام پر قسم کر کے کپھارا نہیں دیا ہوں پھر سے قسم کیا ہے وہ قسم ہوگی بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نام پہ قسم کھائی انہوں نے اور پھر اس کا کفارہ نہیں دیا یعنی اصلا لگتا ہے کہ کوئی قسم انہوں نے کھائی کوئی جائز قسم اور اس کا قفارہ دینا تھا یہ قفارہ انہوں نے نہیں دیا آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ قسم کھا رہے ہیں تو وہ قسم ہوگی کی نہیں ہوگی آپ پتہ نہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں میرے لئے یہ واضح نہیں ہو سکا یعنی آپ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دوبارہ قسم کھا سکتے نہیں قسم تو آدمی کھا سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں تو اگر یہ سوال یہ ہے کہ ایک بار قسم کا کفارہ دا نہیں کیا تو دوبارہ قسم کھا سکتے گی تو آدمی قسم کھا سکتا ہے اور پھر اگر اس کو پورا نہیں کرے گا تو وہاں پہ بھی کفارہ لازم آئے گا تو جتنی بار بھی آدمی قسم کھائے گا چاہے کفارہ دے چاہے نہ دے اس کی ایک ذمہ داری تو بنے گی تو چاہے پہلی قسم کا کفارہ دیا یا نہیں دیا دوسری قسم کھا لیا تو اس کا بھی کفارہ اس پر جو ہے چڑھ جائے گا تو اگر ایک آدمی نے پہلی قسم کا کفارہ نہیں دیا جس کو وہ پورا نہیں کر سکا دوبارہ قسم کھا رہا تو اس کا بھی کفارہ دینا ہوگا اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے سوال کا جواب آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس سے ایک میرے سوال ہے چونکہ کوئی لوگ کی نماز پڑھنے کی حالت میں آجائے تو کیا کرے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے اور دورانے نماز اس کو حیز آگیا تب وہ کیا کرے تو دیکھیں سب سے پہلی بات ہی کہ اس کی نماز تو باطل ہو جائے گی اگر نماز پڑھتے وقت عورت کو حیز آگیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس نماز کا کیا ہوگا تو اس کی دو شکل ہو سکتی ہے دو حالت ہو سکتی ہے پہلی حالت یہ ہے کہ جیسے زہر کی نماز زہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا اور کافی وقت گزر گیا ابھی تک عورت نے نماز نہیں پڑھی تھی یعنی وہ آخری وقت میں یا لیٹ کر کے نماز پڑھ رہی ہے اور اس وقت اس کو حیز آ رہا ہے تو یہ نماز تو اس کی باطل ہو جائے گی لیکن جب وہ حیز سے پاک ہوگی تو اس کی قضاء کرنی ہوگی اس کو کیونکہ اسے شروع میں وقت ملا تھا پڑھنے کا اور اس وقت میں اس پر واجب تھا کہ وہ اس نماز کو ادا کرتی لیکن اس نے اس ٹائم پہ اس نماز کو ادا نہیں کیا مؤخر کیا اور مؤخر کرنے کی وجہ سے وہ ایسی حالت میں پہنچ گئے جب نماز پڑھنا اس کے لئے جائز نہیں ہے اس لئے یہ عورت اس نماز کو دہرائے گی دوسری شکل یہ ہے کہ اول وقت میں ہی جیسے زہر کی نماز شروع ہوا اور شروع ہوتے ہی جو بھی نماز تھا اول وقت میں وہ نماز پڑھنے کے لئے کھڑی ہوئی اور اسی وقت اس کو حیز آ گیا تو ایسی حالت میں یہ نماز تو باطل ہو جائے گی لیکن بعد میں اس نماز کی اس عورت کو قضا نہیں کرنیا ہوگی کیونکہ اس نے حقیقت میں اتنا وقت پایا ہی نہیں کہ وہ نماز آدھا کر سکے البتہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کنڈیشن میں بھی اگر وہ قضا کر لے تو بہتر ہے لیکن بہرحال اس حالت میں اگر اس کو حیز آیا ہے تو قضا اس کے لئے لازم نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں بھائی صاحب کا سوال ہے کہ رکو کرتے وقت نظر کہاں رکھیں یہ سوال بھائی بار بار آ چکا ہے اور ہم کئی بار اس کا جواب دے چکے ہیں کہ دوران نماز نگاہ سجدہ گاہ پر ہونی چاہیے جہاں سجدہ کرنا ہے وہیں نگاہ ہونی چاہیے کسی بھی آپ حالت میں سوائے تشہد کے جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے تو آپ کی جو شہدت کی اگلی ہے اس پر نگاہ ہونی چاہیے اس حالت کو چھوڑ کر پوری نماز میں آپ کی نگاہ جہاں آپ سجدہ کر رہے ہیں وہیں پر ہونی چاہیے بار بار اس کا جواب دیا جا چکا ہے بعض موقع سے تفصیل سے دلائل کے ساتھ بھی یہ جواب دیا جا چکا ہے آپ ہماری چینل پر یہ جواب سرچ کر کے تفصیل کے ساتھ سن سکتے ہیں آگے بڑھیں گے اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حبیب عالم جلہ گوپالگن سے بھولا ہوں اسے ایک سوال یہ ہے کیا پچھم کی طرح پیر کر کے سوچ سکتے ہیں یہ حبیب عالم صاحب ہیں گوپالگن سے سوال پوچھ رہے ہیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کیا پچھم کی طرف قبلہ کی طرف پیر کر کے سو سکتے ہیں کی نہیں تو دیکھیں یہ سوال بھی پہلے ہمارے پاس آ چکا ہے ہم اس کا جواب دے چکے ہیں خلاصہ ہی ہے کی سو سکتے ہیں یہ جائز ہے اس کی کئی وجہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں قرآن دیس میں اسے منا نہیں کیا گیا یہ معاملات کا مسئلہ ہے معاملات میں بائی ڈیفالٹ ساری چیزیں حلال اور جائز ہوتی ہیں جب تک کی اس چیزیں منا نہیں کیا جائے تو چکے یہ عبادت کا مسئلہ نہیں ہے معاملات کا مسئلہ ہے جس میں بائی ڈیفالٹ ساری چیزیں جائز ہو سکتی ہیں اس لئے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے دوسری بات ہے کہ دیکھیں بعض روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھتے تھے اور اسی طرح سے دیکھیں معید کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو قبلہ رخ کر دینا چاہیے تو مطلب یہ ہے کہ اس کنڈیشن میں اس کے پیر قبلہ رخ ہوں گے تو جب ایک مردہ جو بھی مکمل سونے کی حالت میں تو سمجھئے مکمل نید ہے اگر ایک آدمی زندہ ہے اور سو رہا ہے تو سمجھو آدھی موت ہے اور ایک آدمی لیٹا ہے اور مر بھی چکا ہے تو سمجھئے پوری طرح سے وہ سو چکا ہے اس لئے مردے کو جب قبر میں رکھتے ہیں سوال جواب کے بعد تو فرجتے کہتے ہیں نم کا ناو مطلع روس سو جا تو اس حالت میں جو یہ کہا گیا ہے قبلہ کی طرف رکھ کرنے کا تو پیر قبلہ کی طرف ہوں گے تو ظاہر ہے کہ جب ایک آدمی زندہ ہے تو وہ بھی قبلہ کی طرف پیر کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کوئی گناہ کا کام نہیں ہے اگر یہ گناہ کا کام ہوتا ہے گلت ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی قبلہ کی طرف رکھ کر کے پیشاہ پیخانہ کرے اس سے منع فرمایا گیا تو اس کے علاوہ باقی چیزوں سے جب سونے سے نہیں منع فرما گیا کہ قبلہ کی طرف پیر کر کے سونا غلط ہے یہ جب نہیں کہا گیا تو ایسا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں یہ ایک بھائی صاحب ہیں بیہار سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا ہے کہ اشراق کی نماز کی جو فضلت ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے رہے جگہ پہ اس کے بعد سرن نکل آئے پھر اشراق کی نماز پڑھے تو اس سے حج اور عمرے کا سوا ملتا ہے تو بھائی صاحب کا پوچھنا ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے لیکن شیخ علبانی رحماللہ نے اس حدیث کو صحیح یا حسن قرار دیا ہے اس لئے ایک عام آدمی ان پر اعتماد کرتی بھی اس حدیث میں جو فضلت مذکور ہے اس کو سامنے رہ سکتا ہے جہاں تک ہماری بات ہے تو ہمارے ساتھ ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ ہم نے خود اس روایت کی صحیح کی کوئی تحقیق کی ہو اس لئے ہم اپنا کوئی فیصلہ آپ کو نہیں بتا سکتے اگر کبھی موقع ملتا تو انشاءاللہ مارا جو رسالہ ہے حال السنہ اس میں اس روایت کی پوری تحقیق آ جائے گی اس وقت ہم آپ کو اتنا بتا سکتے ہیں کہ شیخ خلبانی رحمت اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے امید ہی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا شیخ محترم میرا یہ سوال ہے کیا علی صدرن والی جو روایت ہے ہاتھ باننے کی سینہ پر وہ تحت السرہ اور فاق السرہ سے زیادہ ضعیف ہے کیونکہ میں نے ایک عالم جو ہن کی مسلق سے تعلق رکھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کیونکہ علی صدرن یعنی سینہ پر ہاتھ باننے والی روایت تحت السرہ اور فاق السرہ سے کہیں زیادہ ضعیف ہے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کی علی صدر ہی والی جو روایت ہے یعنی نماز میں کھڑے ہوتے وقت سینہ پر ہاتھ بانت کے جو نماز پڑھتے ہیں تو اس کے تعلق سے جو روایت ہے تو بھائی صاحب کہتے ہیں کہ کہیں پر انہوں نے سنا ہے کسی کو کہتے ہیں کہ یہ روایت زیادہ ضعیف ہے بنسبت اس روایت کے جس میں ناف کے نیچے ہاتھ باننے کی بات ہے تو کسی عالم نے ان کو بتایا ہے کہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باننے والی روایت بھی ضعیف ہے اور سینے پر ہاتھ رکھ کے ہاتھ باننے والی بھی روایت ضعیف ہے لیکن سینے پر ہاتھ باننے والی روایت اس روایت کی بنسبت زیادہ ضعیف ہے یہ کسی نے آپ کو کہا ہے تو دیکھیں بھائی صاحب اصل حقیقت تو اس کے بالکل ہی برعکس ہے اصل بات تو یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے سے متعلق کوئی روایت ضعیف تدور کی بات ہے کوئی موضوع اور منگھڑت بھی روایت نہیں ہے جو صحیح سریح مرفو ہو جو روایت ہیں وہ سب موقوف ہیں کچھ روایت کو آپ حکم مرفو کہہ سکتے ہیں لیکن نبی کے حوالے سے ایسی کوئی روایت دنیا کی کسی بھی کتاب میں پائی ہی نہیں جاتی آپ ضعیف کی بات کریں سچائی یہ ہے کہ نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے پہ ہاتھ بانتے تھے اس تعلق سے روایت موجود ہے صحیح ضعیف یہ جانے دیجئے سب سے پہلے یہ فکر کیجئے کہ روایت موجود ہے کی نہیں تو اللہ کے نبی کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے پہ ہاتھ بانتے تھے لیکن اس کے برعکس ایسی کوئی جھوٹی روایت بھی موجود نہیں ہے ایسی کوئی منگھڑت روایت بھی سنت کے ساتھ موجود نہیں جس میں یہ آیا ہو کہ اللہ کے نبی ناف کے نیچے ہاتھ بانتے تھے ایسی کوئی جھوٹی روایت بھی موجود نہیں ہے جو سنت کے ساتھ ہو کہیں موجود نہیں ہے تو یہ عجیب و غریب آپ بات کر رہے ہیں کہ کوئی بے وقوف آدمی یہ کمپیر کر کے آپ کو بتا رہا ہے کہ سینے پہ ہاتھ باننے والی روایت بنیسبت اس کے زیادہ ضعیف ہے ارے آپ اس کو پکڑ کے پوچھو کہ کم سے کم وہ روایت تو دکھاتے بھائی صحیح ضعیف تو بات کی بات ہے یعنی سینے پہ ہاتھ باننے کی روایت ہیں اس کے مقابلے میں ناف کی نیچے ہاتھ باننے والی روایت دنیا میں کئی ہے بھی سہ سے پہلے اس کو تو دکھا دیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ناف کی نیچے ہاتھ باننے والی جتنی بھی روایات ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی سریح مرفو نہیں ہے اچھا بعض کتابوں میں انہوں نے تحریف کر دی وہ ایک علمہ عملہ ہے یعنی ان کے اپنی بنائی بھی روایت ہے اصل کتاب میں کوئی ایک بھی روایت موجود نہیں ہے جس میں ناف کی نیچے ہاتھ باننے والی بات کی نسبت اللہ کے نبی کے نام کے ساتھ اللہ کے نبی کی طرف کی گئی سریح مرفو روایت دنیا میں ہے ہی نہیں سریح مرفو روایت کوئی ہے ہی نہیں جس میں ناف کی نیچے ہاتھ باننے والی بات وہ روایتیں کیسی ہیں جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ ساتھ کے سب موقوف روایت ہیں اور سینے پہ ہاتھ باننے والی روایت تو سب مرفو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں تو آپ اس بندے کو پکڑ کے سمجھاؤ کہ بھئی تم جو ضعیف ضعیف کا کمپیر کرو پہلے اس بات کی فکر کرو کہ تمہارے پاس ہے بھی روایت کی نہیں ہے جو ہے وہ تو موقوف ایدر تو مرفو ہے موقوف اور مرفو کا کیا تقابل ہے تو مرفو حدیثیں آپ دیکھیں گے سری مرفو روایتیں تو صرف اور صرف سینے پہ ہاتھ باننے سے متعلق ہیں یہ ایک بات ذہن میں رکھیں دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو روایات موجود ہیں سینے پہ ہاتھ باننے سے متعلق ان کو صحیح کہنے والے بہت سارے ایمہ ہیں جیسے امام ابن خزیم رحم اللہ اور بہت سارے محدثیں نے اس کو صحیح کرا دیا ہم نے دس نام پیش ہی اپنی کتاب انوار البدر میں تو سینے پہ ہاتھ باننے سے متعلق میری ایک کتاب ہے اس میں ہم نے دس اہل علم کے نام نقل کی ہیں جنہوں نے اس روایت کو صحیح کرا دیا اس کے برعکس جو ناف کی نیچے ہاتھ باننے والی روایت ہے اول تو بتا دیا وہ موقوف ہے دوسری بات یہ کہ اس کے ضعیف ہونے پر پوری امت کا اتفاق اجمع ہے آپ سوچیں کہ سینے پہ ہاتھ باننے والی جو روایت ہے اس کو امام ابن خزیم ایک مستند محدث صحیح کہہ رہے ہیں اور بھی کئی محدث صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اس کے برعکس جو ناف کی نیچے ہاتھ باننے والی روایت ہے وہ اول تو موقوف ہے اور دوسرا اس کی ضعف پر اس کے ضعیف ہونے پر پوری امت کا اجمع ہے اتفاق ہے بات صرف ہی ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اس میں ایک راوی ہے جو بہت زیادہ مشہور جو ان کی روایت ہے جس کو یہ سنن نبی دعو دوگرہ سے پیش کرتے ہیں عبد الرحمن بن اسحاق الواستی اس کے سنن میں ایک راوی ہے اس راوی کی بھی ضعیف ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے یعنی وہ راوی بھی بالاتفاق ضعیف راوی ہے تو یہ معاملہ ہے بھائی اس طرح سے کمپیر کے جائے نا جو سچائی ہے آپ ان کے سامنے سر سر پہلی بات یہ رکھیں کہ سینے پر ہاتھ باننے والی جو روایت ہیں وہ سریح مرفو ہیں اس کے بالمقابل ناف کے نیچے ہاتھ باننے سے مطلق کوئی بھی سریح مرفو روایت دنیا میں موجود ہی نہیں ہے جھوٹی سنن سے بھی موجود نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باننے والی جو روایت ہیں ان کو بڑے بڑے محادثی نے صحیح قرار دیا ہے اس کے برحث جو ناف کے نیچے ہاتھ باننے والی روایت ہیں انہیں دنیا کی کسی بھی محادث نے صحیح قرار نہیں دیا ہے بلکہ ان کے ضعیف ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے تیسری بات یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باننے والی جو روایت ہیں ان کے جو روایت ہیں ان کو بہت سارے بلکہ امت کی اکثریت نے ان کی توسیق کر رکی ہے وہ سکارہ بھی ہیں جبکہ ناف کے نیچے ہاتھ باننے والی جو روایت ہیں اس میں جو روایت ہیں جیسے عبدالرمان بن سحاق الواستی اس کی ضعیف ہونے پر بھی پوری امت کا اتفاق ہے تو یہ معاملہ ہے بلکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ نے جو حوالہ دیا نا کہ کوئی ہنفی علم تھے جو آپ کو اسے بتا رہے تھے آپ جرح ان کو بتائیں کہ ان روایت کو خود کتنے ہنفی علماء بھی ضعیف قرار دیتے ہیں اس طرح کی روایت کو بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس موضوع پر جب کتاب لکھی گئی ہے کہ ہاتھ کہاں باندھا جائے سینے پہ ہاتھ باندھا جائے یا ناف کے نیچے تو اس موضوع پر سب سے پہلے پوری دنیا میں اگر کسی نے کتاب لکھی ہے تو ایک ہنفی علم نے کتاب لکھی ہے ایک ہنفی علم نے سب سے پہلے کتاب لکھی ہے کہ سینے پہ ہاتھ باننا چاہیے اہلہ حدیث علم نے کتاب نہیں لکھی ہے ہنفی علم نے کتاب لکھی ہے یہ ساری بار بات بہت لمحے ہو جائے گی یہ ساری تفصیلات اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو میری کتاب ہے اس موضوع پر انوار البدر فی وزعیدینی علی الصدر میری ایپ سائٹ کیفائیتس.com پہ موجود ہے آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کی پی ڈی ایف پڑھ سکتے ہیں دو بار یہ چھپ چکی ہے پہلے چند صفات میں تھی بعد میں اس کو اپ ڈیٹ کیا گیا ہے تقریباً ساتھ یا ساڑھے ساتھ سو صفات کی کتاب ہے اسے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں اس میں ساری تفصیلات موجود ہیں امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات پوچھنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو میں محصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آت تک پہنچائیں تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ اور سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیرید سینج شخص محترم شخص محترم میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ نکاح میں جیسے کہ یہ حدیث میں ہے کہ اگر ماں باپ اگر کوئی اگر چار پانچ بچے ہوں بیٹی بیٹا سب ملا کے اور کسی ایک کو اگر گفت دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے سب کو برابر برابر دینا ہوگا کچھ بھی دیں تو کیا پوچھنا یہ ہے کہ کیا اس میں جیسے کہ شادی وغیرہ میں بیٹی کو ماں باپ جو ہے زیورات دیتے ہیں اور نہیں نہیں میں کم سے کم کتنا بھی آدمی کرتا ہے تو ڈیڑھ دو لاکھ کا تو زیور ہوئی جاتا ہے تو کیا یہ جو زیور دیا گیا ہے ڈیڑھ دو لاکھ کا زیور دیا گیا ہے بیٹی کو جو ماں باپ نے دیا ہے نکاح کے ٹائم میں تو کیا وہ ان کے لئے جائز ہے لینا کیونکہ ان کے علاوہ جو بیٹی جس بیٹی کو دے رہے ہیں ان کے علاوہ بھی ان کے اور بھی بچے ہیں بیٹی اور بیٹا ملا کے چار ابھی باقی ہیں ان کو لے کے پانچ ہیں تو کیا یہ ان کو لینا صحیح ہوگا اور اسی طریقے سے اور بھی جو چیزیں دی جاتی ہیں شادیوں میں بہت ساری چیزیں دی جاتی ہیں اور سوال یہ ہے کہ یہاں پہ زبردستی نہیں لیا گیا ہے یعنی جو نکاح ہوا ہے یہاں پہ لڑکے والوں کے طرف سے کوئی کچھ بھی نہیں مانگا ہے بلکہ شروع سے جب سے رشتہ لگا تھا تب سے شروع سے لے کے آخر تک لڑکے والے کے طرف سے یہی باتیں آ رہی تھی کہ ہمیں کچھ بھی مت دیجئے گا ہم کچھ بھی نہیں لیں گے ایسے کہا جا رہا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ماں باپ نے جو ہے بیٹی کو زیور ہے اور بہت ساری چیزیں بستر ہے اڑھنے والا بچھانے والا برسن ہے بنانے والا کھانے والا اس طریقے سے بہت ساری چیزیں دیئے ہیں تو کیا اس کو لینا کہاں تک صحیح ہے لیں گے تو کیا گنہگار ہوں گے وہ جو گھر کی پوچھنا چاہ رہی ہیں کیا وہ گنہگار ہوں گی یا کیا کرنا چاہیے اس کا کیا شرعی حل ہے شریعت کے حساب کیا ہونا چاہیے اس کے بارے مذہر فرمانے جزاک اللہ خیر سلام علیکم ورحمہ اللہ وبرکہ ایک بھائی سامنے ایک سوال کیا ہے بہن سے جڑا ہوا مسئلہ ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کسی چالاک آدمی نے کسی بہن کو اچھا خاصا ڈیرہ دھمکا دیا ہے کہ تمہیں ماں باپ زیورات دیتے ہیں تم اکلے نہیں لے سکتی ہو سب کو دینا چاہیے وغیرہ وغیرہ مجھے بڑا تاجب ہوتا اس طریقی باتیں سن کر کہ یہ لڑکوں کیوں کوئی نہیں ڈرائے جاتا ہے اب بتائے زندگی میں باپ نے بجارے نے یہ لڑکی کی شادی کے وقت دیا ہے کسی طرح سے لے دے کے شادی کیا اس نے اور اس کو لے کے اس کو ڈرہا رہے ہیں ایک تو وراثت میں حصہ نہیں دے رہے ہیں اور اوپر سے جو یہ مل رہا اس کو بھی لے کے اس کو خوف دلا رہے ہیں اور یہاں لڑکے اتنا زیادہ ہڑپ لیتے ہیں اپنے باپ سے اور ان کو پکڑ کے کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ یاد دلاؤں گا کہ آپ کی نگاہ گئی ہے بیٹی پر جو باپ نے اس کو زیور دی ہے لیکن ایک بیٹا جو پڑھائی کرتا ہے ڈاکٹری کرتا ہے انجینین کرتا ہے وقالت کرتا ہے اس کی پڑھائی پر جو اتنا لمبا خرچہ آتا ہے کبھی آپ نے بیٹ کے حساب کیا کہ تیرے باپ نے تیرے پڑھائی پر اتنا خرچہ کیا جبکہ تیرے باپ نے تیرے بہن کو نہیں پڑھایا تو اتنا پیسہ اس کو بھی دیا کر دے کہ تجھے اپنی جو پڑھائی کا جو بھی خرچہ آئی ہے تجھے واپس کر دینا چاہیے کیونکہ سب میں برابر کا حق ہوتا ہے تو یہ پہلا نکتہ اس پر غور کریں اگر ایک باپ نے بیٹی کی شادی کے وقت اس کو زیورات دیے ہیں کیونکہ باپ کو لگا کہ میری بیٹی کی شادی کے وقت اس کی ضرورت ہے تو باپ نے اپنے بیٹوں کی پڑھائی میں بھی تو بہت کچھ خرچہ کیا یہ پہلا پائنٹ ہے تو کیا کبھی بیٹوں کو سمجھائے گیا کہ تم جرح ریٹن کرو دوسرا پائنٹ یہ ہے کہ بیٹی پیچاری تو باپ کی گھر پہ دس بیس سال رہ کے چلی جاتی ہے شادی ہو جاتی ہے اور بیٹا کبھی کبھی پچاس ساٹھ سال تک باپ کی گھر میں بیٹھ کے باپ کی کھاتا ہے تو یہاں پہ کسی نے بیٹوں کو سمجھائے کہ بھئی یا لوگ تم جرح واپس کر دو اپنی بہنوں کو تمہاری بہن تو بیس سال کھا کے چلی گئے اپنے سسرال اور تم چالی سال بیٹھ کے باپ کا کھا رہے ہو یا جب بیس سال اور بیٹھ کے کھائے ہو یہ جرح اپنی بہن کو بھی دے کے آؤ اکیلے کیوں کھا رہے ہو بیٹھ کے یہ بیٹوں سے کسی نے کہا صرف بہنوں کو کیوں یہ خوف دلایا جا رہا ہے کہ اببہ نے تم کو زیورات دے دی ہے جرح واپس کر رہا ہے تم جو بیٹھ کے کھا رہے ہو اپنے باپ کا باپ کے گھر میں بیٹھے رہو کرایا نہیں دے رہو باپ کی گھر کا باپ کا بیٹھ کے کھا رہے ہو باپ کی کمائی بیس سال تک تمہارے بچے وہیں پیدا ہو جاتے تمہارے پوتے بھی ہو جاتے ہیں باپ کا بیٹھ کے کھا رہے ہو اب بھی حساب کتاب کیے کہ بہنوں کو بھی دینا چاہیے یہ دوسرا پوائنٹ ہے تیسری بات جو آپ کے سوال کا اصل جواب ہے کہ باپ اپنی اولاد کو جو بھی پیسہ دیتا ہے اس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں میں تین قسمیں آپ کو بتاتا ہوں تین قسمیں اور بھی قسمیں ہو سکتے ہیں لیکن اس وقت تین قسمیں بتاتا ہوں یہ جو حدیث میں آیا جو آپ نے جس کا حوالہ دیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اولاد کو اگر کوئی چیز دیں تو برابر برابر دیں حدیث صحیح ہے لیکن اس کا تعلق حدیث ہے اگر باپ حدیعہ دے رہا ہے تو وہاں برابری کرے گا لیکن اگر کوئی باپ اپنی اولاد کو چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو جو کچھ دیتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ باپ کی طرف سے جو کچھ بھی اس کے بیٹا یا بیٹی کے پاس آتا ہے وہ حدیعہ ہی ہوتا ہے باپ جو اپنے بچوں کو دیتا اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اس میں سے ایک ہے حدیعہ اگر حدیعہ ہے تو وہاں پہ مساوا ضروری ہے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو دونوں کو برابر برابر دینا چاہیے اس کو لڑکی کو اگر باپ دے دیتا ہے تو وہاں لڑکی کو جا کے خوف دلاتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ باپ کو برابر برابر دینا چاہیے لڑکوں کو بھی جانا چاہیے اور یہاں بہت سارے گھروں میں بلکہ اکثر گھروں میں باپ جو کچھ دیتا اٹھا کے بیٹوں کو دیتا ہے اور کبھی بیٹا بیٹی کو دیتا بھی ہے تو معمولی ساتھ دے دے گا بیٹی کو زیادہ بیٹوں کو دے دے گا یہ کچھ جگہوں پر ایسا ہوا ہوگا کہ باپ نے بیٹی کو دے دیا برحال میں کہی یہ رہا تھا کہ اگر حدیعہ دیا ہے تو وہاں پہ مساوات ہوتی ہے حدیعہ کے علاوہ ایک دوسری شکل ہوتی ہے جو باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ نفقہ ہے یعنی باپ ذمہ دار ہے ان کے خرچے کا اور اس ذمہ داری کو نبھاتی ہوئے دے راجہ لاکھ دو لاکھ دس لاکھ کتنا بھی دے اس میں دوسرا سوال نہیں کر سکتا کہ ہم کو بھی دو مثال کی طور پر ایک لڑکا بیمار ہو گیا اب باپ نے اس کے لاج میں دس لاکھ خرچے کیا اب دوسرے بچے نہیں بول سکتے کہ ہم کو بھی دس لاکھ دو یہ نفقہ ہے اس کو ضرورت تھی یہ حدیعہ نہیں نفقہ ہے اس کو اتنے پیسے کی ضرورت تھی باپ نہیں دیا یہ ضرورت سب کو نہیں تھی صرف اس کو تھی ایسے ہی پڑھائی کیا مسئلہ دیکھ لیں ایک باپ اپنی ساری اولاد کو پڑھانا چاہتا ہے سب کو چاہتا ہے کہ اچھی تعلیم دے اس میں کوئی پڑھ پاتا ہے کوئی نہیں پڑھ پاتا اب ایک آدمی پڑھ رہا ہے محنت کر رہا ہے اس کو اسی طرح سے خرچے لگ رہے ہیں دوسرا نکمہ ہے نہیں پڑھ رہا ہے تو اب وہ کہے کہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں تو وہ بھائیہ پڑھ رہے ہیں تو ان کو آپ پانچ لاکھ یا دس لاکھ سال آنا خرچہ کر رہے ہو اور میں نہیں پڑھ رہا تو مجھے کچھ نہیں دے رہا ایسا کرو مجھے بھی دس لاکھ دو بھائی کے اوپر دس لاکھ سال میں خرچہ ہوتا مجھے بھی دس لاکھ دو نہیں تم دس لاکھ نہیں لے سکتے ہو کیونکہ یہ نفقہ ہے ایک باپ بھائی کو پڑھانا چاہتا ہے تمہیں بھی پڑھانا چاہتا ہے تم نہیں پڑھ لے یہ تمہاری بدقسمتی ہے یہ تمہاری نکمہ پنی ہے تم یہاں پہ وہ بدلہ نہیں مانگ سکتے ہو تمہارے لئے کوئی ضرورت نہیں یہ تم کو دینے کی یہ حدیہ نہیں ہے ضرورت ہے اس کی یہاں پہ کوئی دوسرا ڈیمانڈ نہیں کر سکتا یہ نفقے میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور نفقے ہی میں آتا ہے شادی کا خرچ ایک باپ چاہے اپنے بیٹے کی شادی کرے یا اپنی بیٹے کی شادی کرے اس میں جتنا کچھ باپ کو لگتا یہ سب نفقہ ہے باپ کی ذمہ داری ہے اپنی بیٹے کی شادی کرنا چونکہ آج آدمی رسم و رواج میں بندھا ہوا ہے اور یہ جو ہندوانہ رسمیں ہیں انہوں نے بری طرح سے جکڑ لیا ہے مسلمانوں کو تو ایک باپ مجبوری میں بہت کچھ دیتا ہے شادی میں اگر اتنا نہ دے تو اس کی شادی نہیں گی اور یہ جو بھائی صاحب نے کہا کہ کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی کوئی مانگ نہیں تھی یہ سب بیکار کی بات ہیں کوئی نہیں جانتا یہ بہائنڈ دا سین مانگ ہوتی ہے سامنے موہ پہ آگے کوئی نہیں کہتا عرف یہ عرف میں مانگ موجود ہوتی ہے بھلے کوئی آگے موہ پہ نہیں بولتا ہے لیکن آدمی جانتا ہے چہرہ پڑتا ہے بائک گراؤنڈ پڑتا ہے آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے نہیں دیا تو شادی نہیں ہوگی ہم نے اسی موہ میں کتنی شادیاں دیکھی ہیں لڑکی والے نے ایک روپیہ نہیں دیا لیکن شادی ہوگی کیوں کیونکہ لڑکی والے جانتے ہیں کہ یہ خاندان ایسا ہے پریوار ایسا ہے کہ ایک روپیہ بھی نہیں مانگے گا اور کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اسی ممبئی میں ہم نے دیکھا ہے کرونوں دیتے ہوئے کیونکہ وہاں پہ باپ جانتا ہے کہ یہ لوگ کو اگر ہم نے نہیں دیا تو ہماری بیٹی کا گزارہ نہیں ہے تو یہ جو زیورہ دیتا ہے باپ شادی کے وقت بیٹی کو یہ حدیعہ نہیں ہے یہ حدیعہ ہرگز نہیں ہے یہ نفقہ ہے اتنا نہ دے تو اس کی بیٹی کی شادی نہیں ہوتی وہ بیٹی کے نام دے داماد کے نام دے کسی کے نام دے وہ اصل میں رسک پہ ہوتا ہے باقی اس کی بیٹی کے پاس رہے گا نہیں رہے گا کوئی گارنٹی ہوتی کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بیٹی کو دیتا وہ سسرانوال نے اس کو بیچ کے کھا لیتے ادردن کے لگا دیتا ہے شہرک انگلز کر لیتا ہے وہ اصل میں حقیقت میں دیکھیں تو وہ رشوت ہے رشوت رشوت دینا اسلام میں جائز نہیں ہے لیکن مجوری میں اپنا حق پانے کے لیے اس کی گنجائش ہو سکتی ہے تو یہ جو نکاح میں جہیز دیا جاتا ہے حقیقت میں اگر اس کے آپ فقہ ہی توصیف کریں گے تو اس کا نام رشوت ہی کھل کر سامنے آئے گا وہ جہیز نہیں وہ اصل میں رشوت ہے تو یہ باپ کے نفقے میں یہ آتا ہے کہ وہ چونکہ بیٹی کے شادی کرنا چاہتا ہے اس کی ذمہ داری وہ محسوس کرتا ہے ضرورت محسوس کرتا ہے تب ہی باپ دیتا ورنہ باپ جو ہے بلا وجہ کوئی خرچانہ ہی کرتا ہے تو یہ حدیعہ نہیں ہے نفقہ ہے اس لئے یہاں پہ دوسری بیٹے یہ ڈیمان نہیں کر سکتے کہ ہم کو بھی دیا جائے بلکہ دوسری بیٹیاں بھی ڈیمان نہیں کر سکتی ہیں کیونکہ الگ الگ بیٹی کی شادی میں الگ الگ کنڈیشن ہوتی ہے تو شادی کے وقت جو خرچ کرتا ہے باپ وہ اس وقت کی ضرورت کے تحت خرچ کرتا ہے البتہ یہاں پہ گنجائش ہے میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہیں ایسا ہو کہ شادی کے وقت بہت زیادہ ضرورت نہ ہو خرچہ کرنے کی لیکن باپ نے بلا وجہ اپنا اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لئے بلا وجہ خرچہ کر دیا لات دیا بیٹی کو اس کو فور ویلر دے دیا یہ دے دیا دنیا بھر کی چیزیں دے دیا جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی نہ ادھر کی ڈیمانڈ تھی نہ سب کوئی مسئلہ تھا بس باپ نے اپنے نشے میں بہت کچھ دے دیا اگر واقعی ایسا مسئلہ ہے تو پھر یہ نفقہ نہیں یہ حدیہ ہو جائے گا اور پھر اسے سب کو دینا پڑے گا لیکن یہ تیہ کرنا آسان نہیں ہے بھائی صاحب کے اس میں ایسا ہے کی نہیں ہے یہ ہم یہاں پہ نہیں دے کر سکتے اس کے لئے کوئی پنچائیت بیٹھنی چاہیے کسی عالم کے پاس آپ کو جانا چاہیے آپ سارے معاملات بتائیں بہتر ہوگا کہ لوکل عالم کے پاس جائے جو آپ کے بیک گراؤنڈ سے واقف ہو تو وہ صحیح سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ نفقہ ہے یا حدیہ ہے بائی ڈیفالٹ نفقہ ہے یعنی حدیہ بولنے کے لئے بہت زیادہ محنت کرنی ہے بہت زیادہ بحث و تحقیق کرنی ہے بہت زیادہ جو ہے کھوچ خبر لینی ہے بہت زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے جانچ پرتال کی ضرورت ہے لیکن نفقہ بولنے میں کوئی جانچ پرتال کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ شادی کا موقع ہے اور باپ عام حالات میں مجبور ہوتا ہے اگر یہ حدیہ پروف نہیں ہوتا ہے تو بائی ڈیفالٹ یہ نفقہ ہے بیٹی کو جو دے دیا اس کا ہو گیا باقی دوسری بہنیں یا دوسری بیٹی ڈیوان نہیں کر سکتے لیکن اگر سب لوگ بیٹھ کے پنچائج بٹھا کے یہ ثابت کر لے جائیں کہ نہیں بھئی یہ تو حدیہ ہے دینا ضرور نہیں تھا ایسے ہی دے دیا ہے تو پھر وہاں پہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو دے اچھا ایک اہم پوائنٹ جو آپ نے پوچھا ہے کہ اگر یہ بیٹی لے لے گی تو کیا گنے گار ہوگی بالکل گنے گار نہیں ہوگی تو باپ نے دیا نا کبھی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ باپ مجبور نہیں تھا لیکن ہو سکتا ہے مجبور رہا ہو اس مجبوری کو اس نے ایکسپلین نہ کیا ہو اس مجبوری کو کسی کے سامنے نہ رکھا ہو ہو سکتا ہے پردے کے پیچھے اسے ڈیمانڈ کیا گیا اور اس ڈیمانڈ کو اپنی پریوار کے سامنے اس نے شو نہ کیا ہو تاکہ ہماری بچی کو دکھ نہ ہو ہماری بچی کو تکلیف نہ ہو یہ سن کر کہ میرے اببہ سے مانگا گیا میرے اببہ کو دینا پڑا تو باپ بہت کچھ پی جاتا ہے حضم کر لے جاتا ہے بہت کچھ نہیں کہتا ہے بہت ساری دشواریوں تباہیوں پریشانیوں اور آفتوں سے جھوچتا ہے لیکن اپنی فائملی کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتا ہے ایک باپ تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں جاتا ہے اور کبھی لیٹ سے آتا ہے کسی وجہ سے پیسے کم پڑ جاتے ہیں اپنی بیوی کی بچوں کی پچاسو باتیں سنتا ہے وہ چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس کیا مجھوری ہے وہ بیوی کی گالیاں سن سکتا ہے بچوں کی گالیاں سن سکتا ہے سب کے تانے سنتا ہے لیکن وہ سچا ہی نہیں بتاتا ہے کہ وہ اس کے پاس مجھوری کیا ہے اس کے پاس دکت کیا ہے پریشانی کیا ہے تاکہ ہماری فائملی متاثر نہ ہو یعنی جو تینشن وہ صرف میرا ہو اس کو باپ کہتے ہیں باپ وہ ہوتا ہے جو تینشن پی جاتا ہے لیکن وہ نہیں چاہتا ہے کہ ہماری فائملی پر بھی اس کا اثر جائے اس لئے یہ فیصلہ بہت آسان نہیں ہے کہ کسی باپ نے اپنی بیٹی کے خوش دیا تو اس کے پیچے کیا مجھوری تھی بہائنڈ دسین کیا معاملہ تھا سمجھنا آسان اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ بائی ڈیفالٹ وہ نفقہ ہی ہے اس کو حدیعہ ثابت کرنے کے لئے بہت بڑا پروف چاہیے بہت بڑا ثبوت چاہیے بہت بڑی پنچائت بٹھے اس کے لئے بہت بڑی میٹنگ ہو بہت زیادہ بحث و تفتیش ہو تب جا کے کوئی کہہ سکتا ہے کسی کیس میں کہ یہ تو ضرورت نہیں تھی ورنہ عام حالات میں کوئی باپ شادی کے موقع پر حدیعہ ہو دیا نہیں دیتا ہے وہ رشوت دے رہا ہوتا ہے وہ اصل میں نفقہ ہے اور نفقے کی تحت وہ رشوت دے رہا ہوتا ہے اس کے لئے وہ مجبور ہوتا ہے اس لئے شادی کے وقت باپ نے بیٹی کو جو دے دیا وہ دے دیا اس کو بھول جاؤ اور اس میں برابری کی بات نہیں لانی چاہیے اچھا یہی پر یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ اس کا اثر وراثت میں بھی نہیں پڑنا چاہیے یعنی گرچے کرونوں کا زور دے دیا لاکھوں نے کرونوں کا زور ایک بیٹی کو دے دیا اس کے باوجود بھی اگر وراثت بٹے گی تو اس میں بیٹی کا جو حصہ ہے وہ جائے گا اگر باپ نے بالفرض غلط بھی کیا تو بھی آپ وراثت میں جا کے کوئی کرشن نہیں کر سکتے وراثت میں جس کا جو حق ہے وہ جانا ہی جانا ہے اس میں کوئی روک نہیں سکتا ہے تو خلاصے کلام یہ کہ جو آپ نے سوال کیا ہے عام حالات میں اس کا جواب یہ ہوگا کہ بھائی جو دے دیا وہ دے دیا وہ نفقہ ہے باپ کی وہ ذمہ داری تھی شادی کرنا باپ کے سامنے کیا مجبوری تھی باپ نے کیوں دیا یہ باپ ہم سے اور آپ سے بہتر جانتا ہے اس لئے ہم اس کو نفقے کی زمرے ہی میں رکھیں گے اسے حدیعہ نہیں بولیں گے شادی سے ہٹ کر پڑھائی سے ہٹ کر عام عاملہ سے ہٹ کر اگر باپ نے دیا ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھی لیکن شادی کے موقع پر دیا ہے اور شادی کے باپ کے سامنے کیا کیا مجبوری ہوتی ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں اس لئے یہ حدیعہ ہی ہے اس لئے اس میں سارے بچوں کا حصہ بانگنا یہ صحیح نہیں ہے اور اگر بچی نے اس کو قبول کیا ہے تو وہ گنے گار نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہو آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکر محمد ارشاد بول رہا ہوں گازی پوریوپی کا رہنے والا سعودی عرب طائف سے سوال کر رہا ہوں شیخ محترم سوال یہ ہے کہ جب ایک انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے طرقے کو کب تک تقسیم نہیں کرنا چاہیے کم سے کم کتنے دن رکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کتنے سال تک نہیں تقسیم کرنا چاہیے وجہ یہ ہے سوال کا شیخ محترم سوال بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے کی کچھ جگہ پہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے جاننے والوں کے ساتھ تیس تیس سال ہو گیا ہے ایک عورت کا انتقال ہوئے ایک مرد کا انتقال ہوئے بیس سال ہو گیا پندرہ سال دس سال ہو گیا تیس سال ہو گیا اور معلوم یہ چل رہا ہے کہ ان کا ترقہ تیس سال پہلے انتقال ہوا تھا وہ شخص اور ابھی تک ان کا ترقہ تقسیم نہیں کیا گیا ہے اور ہوتا یہ کہ وہ شخص جس وقت انتقال کیا تھا اس کی ماں بھی ہوتی ہے موجود اس کا باپ بھی موجود ہوتا ہے بیٹے اور بیٹیاں بھی ہوتے ہیں اور تیس سال بیس سال گزر جاتا ہے ماں بھی مر جاتی ہے باپ بھی مر جاتا ہے کچھ بیٹے بھی مر جاتے ہیں اس طرح کے حالات ہیں وضاحت فرما دیں کہ کتنا دیر ہونا چاہیے کتنا مناسب ہے دیر کرنا ایک اور سوال شیخ محترم کے جب یہ تقسیم نہیں کیا جا رہا ہے میت کے اگر پانچ سات بیٹے ہوں دو چار بیٹے ہوں اور دو تین یا ایک دو تین چار بیٹیاں بھی ہوں اور کچھ لوگ جو بھائی ہیں اپنی ماں کے ساتھ یعنی میت کی بیوی بھی ہو اور یہ لوگ اس گھر میں یا اس زمین میں رہ رہے ہوں اس کو استعمال میں رکھے ہوں اس کے دکان کو استعمال کر رہے ہوں اور بیٹیاں جو میت کی بیٹیاں ہیں وہ اپنے اپنے گھر پہ ہوں سسرال میں ہوں اپنی شادیاں کر کے ان کے شادی ہو چکی ہو تو کیا ان لوگوں کے اوپر یہ گناہ ہوگا کہ وہ لوگ دس دس سال پندرہ پندرہ سال بیس بیس سال بہنوں کا وہ میت کی جو بیٹیاں ہیں اس کی جو ہے پروپٹی کو دبا کر کے بیٹھنے کا گناہ ان کے اوپر ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے تعلق سے وضاحت فرما دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ محمد رشاد بھائی ہیں سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں بہت ہی پیارا بہت اچھا سوال انہوں نے کیا ہے اور ہمارے سماج میں واقعی اس معاملے میں بڑی کتاہی ہوتی ہے اور اچھی نشان دہی کی ہے انہوں نے اور اسی بہانے بہت سارے لوگوں کے سامنے یہ بات آ جائے گی دیکھیں کئی چیزیں بھائی صاحب نے پوچھی ہیں سب سے اہم بات یہ ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ وفات کے بعد ترقی کی تقسیم میں کتنی تاخیر کر سکتے ہیں دیکھیں صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر صبح میں تدفین ہوئی ہے ایسا کوئی کر رہا ہے تو اس میں غلط نہیں ہے میرے خواہ سے اسی ممبئی میں ایک واقعہ ہے کہ تدفین کے بعد اسی دن جو ہے ترقی کی تقسیم ہو گئی ہے اسی دن شام کو یا شاید صبح دوسری دن یعنی چوبیس گھنٹے کے اندر ترقہ تقسیم کر دیا گیا یہ ممبئی میں مثال موجود ہے وفات ہوئی ہے اور ایک قالمی دین اللہ ان کو ذائق ہے دے انہوں نے چوبیس گھنٹے کے اندر ترقہ تقسیم کر دیا وفات کی فوراً بعد تو ایسا ہونا چاہیے بہت اچھی مثال ہے تو دیکھئے جب ایک آدمی کی وفات ہو گیا تو اس کا مال ہو گیا ترقہ اور اس کا مال جیسے ترقہ ہوا جیسے اس میں کئی لوگوں کی ملکیت ہو چکی ہے اب جب ملکیت ہو چکی ہے تو اسی وقت وہ ریسیو کر سکتا ہے اس کو دے دینا چاہیے تو یہ جو آپ کا سوال ہے کہ وفات کی کتنے دیر بعد تقسیم ہونا چاہیے تدفین کے فورت بان تقسیم ہونا چاہیے میت کی تدفین ہوئی ہے اس کے فوراً بعد اگر ممکن ہے جتنا جلد ممکن ہے ترقہ تقسیم کر دینا چاہیے اگر کوئی دکت ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی رکاوٹ ہے اور سارے ورسہ متفق ہیں کہ ہم تھوڑا ڈیلے کرتے ہیں تو نو پرابلم کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں یہ ورسہ کی آپ سی رضا مندی پر کہ اس کی تقسیم کو کتنا ڈیلے کرتے ہیں ایک دن دو دن ایک سال دو سال اگر سارے ورسین راضی ہیں کہ ہمارا جو حق بنتا ہے ہم پڑھا رہے نہیں دیتے ہیں اس کو دو سال بات بڑھتے ہیں تو نو ایشو دو سال تک آپ رکھ سکتے ہیں بشرتے کی سارے لوگ اپنی مرضی سے کہیں کہ ہاں اس میں لیٹ کر سکتے ہیں نہ یہ کی چار آدمی کسی کو بٹھا کے زبردستی اس کی ذہن ساجی کریں کہ دیکھو بھی یا ابھی باتنے کی کیا ضرورت ہے یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے دوہ میں آکے بولتے ہیں یہ درست نہیں ہے اگر سارے ورسین ایک ہی جیسا پاور رکھتے ہیں اور سب بخوشی اور برزہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو ہم دو سال بعد باتتے ہیں یا مان لیجی کوئی مشترکہ پروپرٹی ہے اور لگتا ہے ورسین کو کہ ابھی اگر ہم اس کو بیس دیتے ہیں کیونکہ باتنے کیلئے بیچنا پڑے گا تو گھاٹا ہو سکتا ہے ایسا کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں دو تین سال اس کی قیمت بڑھ جائے گی تب ہم باتتے ہیں تاکہ ہمارا ایک ترسی ایک انویسٹ ہو جائے گا تو نو پرابلم اچھی بات ہے آپ اسے کر سکتے ہیں تو اصل میں جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ وفات کی کتنی دیر بعد بات سکتے ہیں وفات کے تدفین کے فوراں بعد آپ اس کو بات سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وفات ہوگی بلکہ تدفین بھی نہیں ہوئے تو بھی باردی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر مالکہ یہ دو گھر تھا دونوں وفات ہوتے ہی کہہ دیا کہ یہ تمہارا یہ ہمارا اور دو ہی بیٹے تباہ کیا کے پیچے کوئی نہیں تھا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی دکت ہی نہیں ہے جان نکلی اور جان نکلتے ہی دونوں کا حق بن چکا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے تدفین کی تو جنازہ پڑھا تدفین کر دی ہے اور اس کے بعد میں بانٹ لینا چاہیے الا یہ کہ کوئی مسئلہ ہے تو جس پہ سارے ورسہ متفق ہوں تو اسے دو تین سال کتنا بھی ڈیلے کر سکتے ہیں اگر متفق ہے تو لیکن عام حالت میں ایسا ہوتا نہیں ہے ایسا تب ہوگا جب کوئی بزرگ مر رہا ہے اس کے صرف بیٹے ہیں بیٹیاں نہیں ہیں صرف بیٹے ہیں اور سب بیٹے اچھا خاصا سٹھ ہیں تو یہاں پہ یہ صورتحال ہو سکتی ہے سب بیٹے سٹھ ہیں سب کمار ہیں اور سب کے پاس سب فیصلہ لے سکتے ہیں کوئی کسی کو ہڑکا نہیں سکتا دبا نہیں سکتا تو یہاں پہ سب متفق ہو کے بولتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا منہ لیا ہے جو بپنسی ہے باپ کی جائداد ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ایسے انویسٹ تاکہ اس کی قیمت بڑھ جائے بعد میں ہم اس کو باتیں گے تو یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ ہے کہ ایسی فیملی جس میں لڑکیاں بھی ہیں جن کی شادی ہو چکی اور چھوٹے بچے ہیں تو وہاں پہ تو یہ تو بڑا مشکل ہے کہنا کہ سب کی رضا مندی سے ڈیلے ہو رہا ہے نہیں نہیں وہاں پہ تو بہت مشکل ہے بلکہ وہاں پہ تو فوراں بار دینا چاہیے الگ کر دینا چاہیے کیونکہ آپ سب کی رضا مندی نہیں لے سکتے کوئی چھوٹا بچہ دباو میں آ سکتا ہے کوئی مسئلہ ہے تو وہاں پہ فوراں بار دینا چاہیے جو چھوٹے بچے ہیں اگر وہ خود دیکھ بھال نہیں کر سکتے اپنی تو کسی کے انڈر میں نہیں وہ ان کا حصہ رکھے گا اور ان کے ساتھ میں ان کی پروری کرے گا لیکن جتنا جلد ہو سکے اس کو بار دینا چاہیے بالخصوص جب ورسہ اجازت نہ دیں تاخیر کی تو اس میں تاخیر بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے تو یہ آپ کے سوال میں جو پہلا ٹکڑا تھا اس کا جواب ہے آپ نے دوسری بات یہ پوچھئے کہ اگر تاریخہ تقسیم نہیں ہوتا ہے کئی سالوں تک اور پھر بچے اس گھر ہے تو گھر میں رہتے ہیں اس کو use کرتے ہیں اور بیٹیاں تو اپنے میکے چلے آتی ہیں وہ اس کا استعمال نہیں کرتی ہیں تو کیا یہ درست ہے یہ بالکل درست نہیں ہے یہاں پہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ اگر بیٹیوں نے اس کی منظوری دی ہے تو آپ کو اس کا کرایا پہ کرنا چاہیے بیٹیوں کو یعنی اس کا کرایا جو بھی آتا ہے تو آپ کا بھی اس میں ایک حصہ ہے اور بیٹیوں کا بھی حصہ ہے آپ کی بہنوں کا حصہ ہے تو پرسنٹس کی حساب سے calculate کرنے کہ آپ پہ کتنا بھاڑا آئے گا اور بیٹیوں پہ کتنا آئے گا یعنی یہ بھاڑا اگر ہم باتے ہیں یعنی اس کا اگر بھاڑا آئے گا مالی جی اس کا جو ہے اسی لاغ بھاڑا آتا ہے تو یہ اسی لاغ اگر بیٹا بیٹی میں بٹے تو کتنا ہونا چاہیے تو جتنا آپ کا ہونا چاہیے وہ آپ بھاڑا نہیں دیں گے اور جتنا بیٹیوں کے حصہ میں جانا چاہیے وہ آپ پہ کریں گے تو اس حساب سے calculate آپ کر کے ان کو دینا چاہیے تو اگر باپ کا گھر نہیں بات رہے ہیں تو جت تک باپ کا گھر نہیں بات رہا ہے اس گھر میں جو رہ رہا ہے اس کو چاہیے کیوں کرایہ دے اللہ یہ کہ بھئی چھوٹ دے دیا کسی نے جاؤ رہو الگ بات ہے لیکن اگر چھوٹ نہیں دی گئی ہے وارسین مطالبہ کر رہے ہیں یا وارسین نے اس کنڈیشن پر آپ کو رہنے دیا ہے کہ بھئی آپ رہو گی تو کرایہ دو گی تو آپ کو کرایہ دینا چاہیے اور اس میں کسی کو بلیک میل نہیں کرنا چاہیے کسی کو ڈرانا دھمکارا نہیں چاہیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک شخص اس کو استعمال کر رہا ہے اور باقی بیٹیاں استعمال نہیں کر رہی ہیں تو اس کو خود اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں بگر کے اس کا پرمند بھاڑا جا کے دے دینا چاہیے اگر کوئی دکت ہے ورنہ وہ بھاڑ دے یا تو فرن بھاڑ دے یا بھاٹنے میں کوئی دکت آ رہی ہے تو کوئی ایک ہی آدمی اس کو یوز کر رہا تو وہ بھاڑا دے یہی تو ہی حل ہے میں کسی کو نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اببہ کے افات کے بعد اب کسی ایک کی پروپرٹی نہیں ہو اب وہ سب کی ہے تو یہ تھا آپ کے سوال کا جواب امیدے کی بات واضح ہو گیا ناظرین وقت تو ختم ہو چکا یہیں پر ایک پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو سکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں ملتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چلتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو بامقصد ہو اور سوال پوچھتے ہو اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی